موسیقی سلوک بڑا پیارا کبیر صاحب دا بودہ دا مطلب ہے ڈوب گیا بودہ دا مطلب کی ہے کل کھاندان ڈوب گیا کھاندان کبیر دا جی میں اکری ارت کراتا ہے دا بودہ بنس کبیر کا اپجیو پوتھ کمال کہیں دے کمال دا پوتھ میرے کارچے پیدا ہو گیا پرانیاں جرم ساکھیاں دے وچھ ایدی بڑی گلت تارنا کیتی گئی سلوک دی کیونکہ دنگی آئی وچھ جان والے جیڑے ٹیکہ کارنے جو میں پروفیسر سیب سنگھ ہونی جہاں گیانی ہربنس سنگھ جہاں اور جیڑے ٹیکہ کار ہوئے نے ساڑی قوم دے وچھ انہوں نے جاتوں انہ سلوکاں دی ویاکیا کیتی بڑی زبردست کیتی اپجیو پوتھ کمال کمال نکمہ بے سمجھ جنہوں کوئی کامنا آوے ہو کیڑا پوتھ پیدا ہویا نکمہ اوٹھے مان دی گل کیتی ماننو کبیر صاحب نے پوتھا کھیا بودہ بنس کبیر کا بنس کول کول کیتی گل پورے شریر دی کہ اندھے میرا مان روپ پوتھی نکمہ پیدا ہویا جیدی وجہ کر کے میرا سارا کھاندان ختم ہو گیا کیڑا کھاندان اکھاں کن نک زبان شریر دے جڑے گیان اندھرے ناؤ درواجے پرگٹ کیے دسموہ گبت رکھایا پشلی ویکویا پگل کیتی سی ناؤ درواجے کیڑے ہے شریر دے او پاٹ جو سانو دے سدے جنہ دے رائیں آپاں جیونے ہیں جنہ دے رائیں آپاں گیان اکٹھا کر دیا ناؤلج اکٹھی کر دیا کہ اندھے اے پتر جیڑا مان روپ جیڑا پتر ہے اینہ کملہ ہے اینہ بے سمجھ ہے اینہ نکمہ ہے اے آپتاں وگڑے آسی اس کملے نے میرا پورے شریر روپ کلوی ختم کر دی دیکھو جی مان چنگا ہو اے گاتے اکھاں چنگا دیکھن گیا یہ تبا جان دی ہیں جی مان ونڈو دیکھو جدہوں میکرو سوفٹ نے ونڈو فسٹ ونڈو تیار کیتے ہیں دنہاں ونڈو کو رکھیا ونڈو اور جو اپاں کار تیار کر دیا بیلڈنگیں کو تیار کر دیا اپاں او دے وچے ونڈو کیوں رکھ دیا ونڈو ایسا لی رکھیا جان دیا کیونکہ ویکھیا جان دا انہ دے اندروں بار تک ویکھیا جا سکتا انہ دے ثروہ اپاں بار دیکھ دیا اور جو پوری دوار ادھا ہی ہوئے ونڈو کوئی ونڈا ہوئے تو اپاں باروں ویکھ تھوڑی کوئی سکتے ہیں نہ بار دا چانن اندر آسکتا باروں چانن بھی اندر نہیں آئے گا تو دواراں آئیں باندرینگیاں ہنے رہا ہنے رہا ہوئے گا تو اسی بار ویکھ نہیں سکتے کوئی ونڈو ادھا دیا دیا جنہ دے ثروہ اپاں اندروں ویکھ سکتے ہیں باروں سانوں کوئی دو جانی ویکھ سکتا کوئی ادھا دیا دیا جنہ دونوں طرفتوں ویکھیں جان دیا ونڈو نام کیوں رکھیا گیا جو صحیح طرح اپاں سوچیے پتہ لگ دا او دے ثروہ اپاں سب کچھ ویکھ سکتے ہیں ایک ایسی ونڈو سانوں تھی جنہ دے ثروہ اپاں جان سکتے ہیں دنیا بارے ورلڈ بارے سنسار بارے دنیا بارے جان سکتے ہیں اور ہران نہیں ہوں دی ہے اوپر گوگل لکھے آیا ایک شوٹا جا تھلے سانوں نے سپیس دے دیتی سرچ باکس دیتا جا پاں سعی طریقے دنال ڈیفینیشن سمجھ نہیں ہو اوپر گوگل ہے شوٹا جا سرچ باکس ہے او دے وچ جو مرجی لے کھلو ماری تو ماری چیز لے کھلو تاں بھی نکلاؤں تھی چنگی لے کھلو تاں بھی نکلاؤں تھی اصل دے وچ گل ساری ہے ساڑے ماندی جدا وہ ونڈو ہے نا جدے تروہ اپنا دنیا جان سکتے ہیں سنسار جان سکتے ہیں ورلڈ دی انفرومیشن لے سکتے ہیں سارا کچھ اے دہیں ساڑا ایک من ہے جدے تروہ ساڑے اکھا نے باہر دیکھنا ہوں دا اے ونڈو ہے ساڑے برین دیا ساڑے شریل کر دیا جنہ دے تروہ اکھا نے باہر وکھنا ہوں دا پر اکھا آپ نے آپ نہیں دیکھ دیا کو جو بھی اے نا دے وچوں کو ہی وکھن والا ہوں دا جو ایک بڑی سونی گل ایک لکھی کسی فلوس پر نے انہیں ایک عورت نو سمجھایا جڑی کہ ہر وقت ایک دائرہ بنا کر رکھ دی سی سپنا لیندی ریندی سی وہ تھے ایدہاں ریا ہوئے گا وہ تھے ایدہاں ریا ہوئے گا وہ تھے ایدہاں ریا ہوئے گا وہ دے کاروچوں ہمیشہ کلیش ریندہ سی نہ دا پتی ہوتاں خوش سی نہ وہ دے ماں باپ ہوتاں خوش ساں کاروچ کلیش کارن کی کیونکہ انہیں سپنے سجوندی ریندہ ایدہاں ریا ہوئے گا ایدہاں ریا ہوئے گا کہی وہ پچھنا تیار کر لینے پر اصل دے ویچھے ہندہ نہیں ہے جو اپاں سوچ لینے ان میں تھے بیٹھا بیٹھا اے سوچی جاواں پتہ نہیں ہوتے کی اور یہ ہوئے گا کدہاں ریا ہوئے گا کی اور یہ ہوئے گا میں پچھر تیار کر لما جد کیوں سہی نہ ہوئے تو میں کلیش پا لما کسی فلسپار نے انہوں بڑا سنا سمجھایا کین دے حکم لیے تو اپنے اپنے جانتی تو کاؤنا او کہن دی میں شریر ہاں میں شریر ہاں کہن دے نہیں تو شریر نہیں ہے شریر تا او ہے جدے وچ تو رہی نہیں ہے تو کاؤنا گل صحیح بھی سی جو دونے اے شبد ورتے میں ویکھ ریا سی تا او سٹیم میں انہوں گروہ صاحب دیکھ بچنے یاد آگیا من تو جوت سروپ ہیں اپنا مول پشان گروہ صاحب نے کہا من تو کاؤنا منو جے کر کوئی پشے تو کاؤنا تو میں ہی کہاں گا میرا نا لکھ وندر سنگم بیر ہے میرے فادر دا نام ہے میرے دادے دا نام ہے پر جے کر منو کوئی پشے تو کاؤنا تو کی جوا دو آگے اسی کاؤنا اسی آپ نے آپ دے وچی کی ہیں ساڑے کو جادہ اس چیز دا جواب نہیں اندہ اس لئے گربانی دے وچی جدوں شبد ورتے گئے تے گروہ صاحب نے کیا ساڑیا 99% لڑائیاں چگڑے ایسے گل اتے کھڑے ہندے ہیں کیونکہ اسی خود انہوں نے جاننا چاہدے اسی دوسرے انہوں نے جاننا چاہدے ہیں اسی جندگی دا پورا ٹائم اس چیز اتے لگا دنے ہیں کہ دوسرے انہوں جانی ہیں دوسرا کاؤن ہے جیسے دن اسی آپ نے اپنے جاننا شروع کر دوا کہ کوئی کلیش نہیں رہنا لڑائی نہیں رہنی پر حرانی ہے کہ پوری جندگی بندہ اپنے آپ انہوں نے جان پاؤن دا میں کہوں نا میں کہوں نا میری ایڈنٹیٹی کی میری پہچان کی ہے میں کہوں نا میں کیوں دنیا چاہیا میں کیوں سنسار وچاہیا تے گروہ امردہ صاحب دے ہو بچن پڑے ہو اے شریرہ میرے اس جگ میں آئے کہ کیا تُدھ کرم کمایا جدو میں کتھا کر رہا ہی سی نا اناند صاحب دی دیکھو جدو گرمانی چے خوب ہو گئے پتہ ہے پھر لگ دا کون ہے جڑا اے کل کہہ رہا اے شریرہ میرے کون ہے جنہیں گل کہی میرے شریرہ اس جگ میں آئے کہ کیا تُدھ کرم کمایا کہ دنیا وچے آکے تُو کی کم کیتا کون ہے جڑا کہہ رہا او ہے ساڑا اپنا من جڑا کہہ رہا جڑا اندروں کہے اوہ کمل ہے شریرہ تُو کی کر رہا پر بہت آتھ نہیں کین دے من کیونکہ من نو کوئی تعلقات نہیں ہیں اوہ چیزی نال من کہیں دا پیجڑے پٹھے کام میں کرانے چاونا شریرہ تو کرائی جاؤ جے میں کہیں نا شریرہ نو کہ پیڑی نگاہ نا لوکانو ویک ویک رہا جے میں شریرہ نو کما مارا سوچ سوچ رہا جے میں شریرہ نو کہیں نا مارا کر اوکر رہا جے میں شریرہ نو کہیں نا کسی نو گال کٹ اوکر رہا اکالی کور سنگو ہے نی ساڑے میں ایک دن پہلے میں جکر کیتا سی شیطانو ریمیمبر ہوئے اکالی کور سنگو جنہ نے سبتوں پہلے شریرہ گرنس سیب جیدہ توک تتکرہ لکھیا توک تتکرہ ادا مطلب ہے کہ گرنس مہاراج ویچ جننے شبد ہے آپا کسے بھی شبد آنگ جاننا ہوئے شبدنو پڑنا ہوئے جہاں شبد بارے آپا نالج لینی ہوئے تے سانو اس شبد دا مارا موٹا گیاں ہوئے جو میں ایک دی توک ہوندی ہوئے تے او تتکرے دے ترو آپاں سارا کجی جان ساکتے ہیں بڑی وڈی ایک خوشی جندگی دی اونا نے لکھیا اکالی کور سنگ جی کتھا کر دے اندے سی اکالی کور سنگ کتھا کر کے تے گردوارا سیب دیاں پاڑیاں تو ہیٹھا ہوتر رہیس تے اونا دنہ دے وچھو گیانی سنت سنگ مسکین ہونی ہوئی سی اور اونا نے ایک کتھا اپنی جدو وکھیان کا ریس دے وچھو انہ نے دس سی او کندے اکالی کور سنگ جی کتھا کر کے پاڑیاں تو ہیٹھا ہوتر رہی سی تے ایک نوجوان پاڑیاں چڑھ رہی سی اونا دنہ دے وچھو اکالی کور سنگ نے کوئی آرٹیکل لکھیا سی جڑا کسی میگزین دے وچھو شپیا سی او نوجوان نو او آرٹیکل چنگا نا لگا تا انہیں اکالی کور سنگ نو گال کر دیتی یہ ساڑی ایک پرابلم ہے آپ جدو یوٹیوب تے کسی دی ویڈیو دیکھ دے نا آپ اوے کتھا ہی کیوں نہ آوے گربانی کیوں نہ آوے سانو جیڑا کوئی بندہ آنا چنگا لگتا آوے آپ او دے تھلے گالا ہی کر دے نے کمنٹ باکس جیڑے دے نا او دے وچھ گالا ہی کر دیا ہوں دیں یہاں مارا چنگا بھی بولے آندا بلے کئی لوگ ایسے نکمے پیڑے جیوان والے ہوں دے جنا دی جبان بھی گندی جنا دی کلم بھی ماری تو اسی نوٹ کرے ہو کہ یہ بہت اینی سونا پاٹ چل رہے آندا بانی چل رہے ہیں دی او دے تھلے بھی کئی لوگانے دانیاں گلہ لکھی آندا اکالی کور سنگ انہ نے گال سنی وہ سنو جوان دی بجرگو چکے سی گال سن کے تاں انہ نے پیشاں مڑ کے مڑا جا دیکھا پھر گان تو روپے مسکین جی کندے میں سب کوئی دیکھ رہا سی اپنے اکی منہ چنگا لگا کہ نوجوان کوئی گال کڑے کسے بجرگو نو تاں او سٹائم نوجوان نے اکالی کور سنو کیا اکالی جی جواب نہیں دندے دیو جواب انہ بجرگو بندہ سی سمیدار سی زندگی نو ہنڈا آیا سی ایک اندہ گرم کھون ساڑھے ورگی نو کڑی اندھی اپنے گل پہنا سی بیتو کونو نا بھئی جدو کوئی بندہ بجرگو جائے اس عوستہ چے پہنچ جائے جدو انہیں جندگی نو دیکھیا ہوئے انہیں جندگی دی وینڈوں دے رہی سنسار نو ویکھیا ہوئے تے نیچرلی گال ہے او سن کے کشنا کشتا سوچے گا نوجوان نے گال کڑی اکالی کور سنگو انہ نے پیشاں مڑ کے ویکھیا گاں تور پہ تے نوجوان فیرہ گو کہندہ یانگ سی کہندہ اکالی جی جواب نہیں دندہ تا انہیں بڑا سونا جواب دتا فیر انہیں جواب دتا ککا اے گال آج تو وی سال پہلا تم انہوں کڑی اندھی تا میں تینو جواب دندہ پر ہون میں تیری آواج نہیں سنی منہ پلے اکھا جا پیا بھی توں منہ کو جکیا پر میں نے سنے انہیں توں منہ کی کیا تے میں تینو جواب نہیں کوئی دے سکتا جا جا کے متھا تھے گا مسکین صاحب کہندہ شرم دین آلو اس نوجوان دا سرحی ٹھانسی تے پوڈیاں چڑکی چل گیا ہو اصل دے وچ شیطی کتیاں اے وستانی ہون دی اے سان اکالی کارسنگ ہونی جنہ نے قوم دیتے بڑی وڈی اکا کرپا کتی کیونکہ سانو جادہ پتا نہیں اپا پڑ دے نہیں ساڑی مجرگاں نے بہت کچھ سانو دیتا قبیر صاحب انہیں جدوں شبت برتیا کہندہ بودہ بنس کبیر کا اپجیو پوت کمال ہر کا سمرن شاڑ کے کار لے آیا مال کہ ایس کملے ماننے کی کیتا پرماتمان دا سمرن شاڑ کے کار لے آیا مال مال مو ممتہ وکار پیڑے وچار ماری سوچ اے سب کو جو شرید اندر کٹھا کری جنہ دا کری جنہ دا جڑا کے قدے بھی ختم نہیں ہوندہ اور ایس کملے نے اپنے اپنوں تاں ڈوبیا میرے یہاں اکھاں خراب کرتی ہیں میرے کن خراب کرتے میری سن شکتی خراب کرتی میرا جیون برباد کردتا اس نے میرا میری کول ڈوب دیتی ایک تاں کول او جڑی بار ہے ایک کول او جڑی ساڑی اپنی پرسنل کہ دے میرا جیون اس نے خراب کردتا سو گربانی نو پڑن دا واجن دا میر مقصدی اے اندہ ہے کہ ساں نو ساچ دی سوجی آوے اپنے ساچ دے پاسے جڑیے تیس دیڑا ساڑا جیون ہے او اچھا سچا ہوئے تاں گربانی نت پڑی جاندی ہے گربانی گائی جاندی ہے اور گربانی پڑن دا گربانی سن دا گربانی وچارن دا میرے مقصد اے ہی ہے